اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وسلم کلاس ممید کرتا ہم آخریت سے ہوں گے تو آج ہم اردو سبجیکٹ کے سبق نمبر دو ہونا تک صلی اللہ علیہ وسلم جاری ہے ہمارا اس میں میں حلقات پڑی اس کے بڑھنی ہے آج ہم اشار کی تشریف کریں تو اشار میں سے پہلا شئر ہم پہلے شئر کی تشریف بڑھیں گے آئیے دیکھتے ہیں شئر ہے ناکس نبی کی جس نے پینام میں حق سنایا ناکس نبی کی جس نے پینام میں حق سنایا انسانیت کا رستہ انسان کو دکھایا یہ ہے شئر تو اس کی تشریف پڑھیں گے آئیے دیکھیں تشریف اس شئر شائر ہمارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو الفاظ کے سانچے میں ڈالتا ہے یعنی وہ اشار تھا تو یہ مصر میں اب اس کو بیان کرنا جاتا ہے الفاظ کو الفاظ تعریف جو ہے اس کو پہلے اشار میں بیان کرنا جاتا ہے تو اشار کو اب الفاظ کے سانچے میں ڈالتا ہے وہ کہتا ہے کہ وہ عظیم حضی جسے اللہ پاک نے اپنا متندس پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے منتخب کیا یعنی اللہ عبدالعزت نے اپنا پیغام یعنی قرآن مجید کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے جس حضی کو منتخب کیا چوس کیا وہ ہمارے نبی عبدالل صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جس ذات میں یعنی آقا علیہ السلام آگے نہیں دی ایسی حضی ایسی شسیت جس نے اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچایا اور ان کو فلا یعنی کامیابی کا راستہ دکھایا اس نبی کی نا بیان کرنی جائیے تو شاید کہتا ہے کہ اللہ تعالی نے اپنی مقدس پیغام کو پہنچانے کے لیے جس شسیت کو جنا ہے وہ ہمارے نبی کی ذات ہے تو پھر کیوں نہ ہو کہ اس نبی کی تاریخ ہم ہر وقت کرتے رہیں چاہے نا بھی اشار میں نصر میں جیسے کی ہو نبی رحمت دور عبدالل صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد وقت آپ کی نا بیان کرتے رہنا چاہیے اس نبی کی تاریخ کرتے رہنا چاہیے تو شاید میں اس شیئر میں جو ہے آخر صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کرنے اور آپ کی نا بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس شیئر کی تشریف کو آپ نے اپنے نوٹوں پر لکھنا بھی ہے اور اس کو اچھے تیزے بھی یاد بھی کرنا ہے السلام علیکم